آج تیار کی ہے جی بہت ہی مزیدار اور فائدہ مند سبزی آلو اور پالک کی سبزی تو اس کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے ہم نے اس کو کس طریقے سے بنایا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ میری ویڈ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اگر ایسی بھی پسند آئے تو پلیز لائک کر دیجئے گا اسلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے اور خوش و خورم ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی رکھے آج میں بنا رہی ہوں آلو پالک کی سبزی تو اس کے لیے ہم نے ایک گڑی پالک کی لے لی ہے اس کو اچھی طرح دھونے کے بعد دو تین پانیوں میں اس کو دھویا ہے نمک اور گرم پانی میں بھی دھویا اس کو ایک دفع اور باقی دو تین پانیوں میں پہلے دھویا بہت زیادہ مٹی رکلی اس کے بعد ہم نے اس کو کٹ لیا ہے اور پھر ہم نے اس کو چلنی میں رکھ کر اس کا پانی نکال دیا ہے تو یہ ایک گڑی پالک ہے ہمارے پاس دو عدد بڑے سائز کے آلو لے کر ہم نے اس کو چھیلنے کے بعد اس طرح ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے اپنی مرضی کی مطابق آپ شیپ لے سکتے ہیں ہم نے دو عدد پیاس لے کر اس کو کٹ لیا ہے دو عدد بڑے سائز کے ٹماٹر لے کر اس کو بھی کٹ لیا ہے لیسے ندرک کا پیسٹ بھی ہے ہمارے پاس موجود ایسے یہ دقیق Jason بڑے سے چلنی لے کر دیے اس کے علاوہ ایک بڑا چلنچ ادھڑا مرچ لیا ہے دنہ گرم مسالہ لیا ہے ہم پاروس میں کلڑیں گے Aw ineải چائی کی چلنچ حلدی ہے آدی چائی کی چلنچ مرچ پاؤوڈر ہے آدی چائی کی چلنچ ہمارے پاس پیسا دھنیا اور آدی چاہی کی چلنچ ہمارے پاس زیرہ ہے میں یہاں ہم نے گھیڑ ڈال دیا ہے بیٹی کا مزیج ہے ہے ، کیونکہ مزیجھ 죽 consuming اس کوبیس کو خوضہ بھی مزیج ہے توانکہ مل stolen جان کو آدھنے سے آہدنے پیاز ش آمیل کر میں اکیسا مزیج ہے ایک بیٹی منزل کر پریاد در کر innok پیاز پیاز شامل کر کریں گے ملک اللہ میں یسا چھوٹا ہے ملکہ سا فٹکے کو ملکہ کی اچھو سکتے ہیں جدا ہوں ترمائٹر کا نکھتا ہے ملکہ سے کپی ہوگا ہے ملکہ ٹھوٹا کریں ملکہ ڈالیہ دینا ساکتے ہیں دینا ساکتے ہیں ملکہ ملکہ میشے دہی شامل کر دیں گے اور اس کو مزید کچھ دیر بھونیں گے الحمدللہ مسالہ بہت اچھے طریقے سے بھون گیا ہے اب ہم اس میں پالک شامل کر دیں گے اس میں شامل کر کے ہم نے اس کو مکس کر دیا ہے اب ہم اس کو ہلکی آنچ پر دم پر رکھ دیں گے تاکہ پالک جو ہے وہ گل جائے پالک جی ہماری تقریباً آدے سے زیادہ گل جو کی ہے اس شکل میں آگئی ہے اب ہم اس میں اس وقت پہ آلو شامل کر دیں گے تاکہ آلو بھی گل جائے اور پالک بھی مکمل دور پر گل جائے اب ہم اس کو تھوڑا سا گھومانے کے بعد پالک کو آلو میں اچھی دھا مکس کرنے کے بعد ہم اس کو دوبارہ رکھ دیں گے ہلکی آنچ پر تاکہ آلو اور پالک دونوں اچھے طریقے سے گل جائے آلو اور پالک الحمدللہ اچھے طریقے سے گل جائے ہم نے اس کو مزید تھوڑا سا بھون لیا ہے اور اب ہم اس میں آدھا چاہی کا سمجھ گرم سالہ پاورڈر جو ہے وہ شامل کر دیں گے اور ہوا سب ہننے کے بعد ہم اس کو ڈش میں نکال دیں گے الحمدللہ جی آلو پالک کی نہایت ہی مزیدار اور فائدہ مند سبزی جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے آپ بھی جلدی سے بنا لیجئے اور پھر مجھے کامنٹس کر کے بتائیے آپ کو ریسیپی کیسی لگی ہے اور اگر ریسیپی اچھی لگی ہے تو پلیس اس کو لائک کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے مجھے آپ کے کامنٹس کا انتظار رہے گا اللہ حافظ